پردان منتری باہر جاتے ہیں تو وہاں پر جو بھارتی رہتے ہیں ان میں ایک اچھا ہوتا ہے ایک چاہ ہوتی ہے ایک excitement ہوتی ہے اب پردان منتری کو دیکھنے کی اگر ان کے ساتھ selfie کساب آئیں وغیرہ تو پردان منتری کچھ دیر کے لیے ان سے ملاقات کریں گے پردان منتری جو بزنس فورم ہے اس کے لیڈرز میٹنگ پہ جائیں گے میں شرکت کریں گے اس میٹنگ کے بعد آج پردان منتری برکس امرت پال آپ سے امرت پال آپ ایک خوابوش رکھی ہیں کہ ہمیں ایک سوٹ جو تصویریں دیکھ رہا ہے جو اس کو اور میرے کے ساتھ سنانا چاہتے ہیں پردان منتری کچھ دیر کے ساتھ سنانا چاہتے ہیں پردان منتری کچھ دیر کے ساتھ سنانا چاہتے ہیں پردان منتری کچھ دیر کے ساتھ سنانا چاہتے ہیں پردان منتری کچھ دیر کے ساتھ سنانا چاہتے ہیں پردان منتری کچھ دیر کے ساتھ سنانا چاہتے ہیں پردان منتری کچھ دیر کے ساتھ سنانا چاہتے ہیں پردان منتری کچھ دیر کے ساتھ سنانا چاہتے ہیں پردان منتری کچھ دیر کے ساتھ سنانا چاہتے ہیں ساؤتھ افریقہ پہنچے ہوئے برکس سے سمیلن میں شرکت کرنے کے لیے پارم ساؤتھ افریقہ کے لیے ہاں سے اگر بات کی جا تو کیونکہ ان کا جو رول ہے وہ بہت مہتپور ہے یہ بھی ایک بڑا رول ادا کرتا ہے ایک برش کا کام کرتا ہے دونوں دیشوں کے سمبندوں کو آگے بڑھانے کو لے کر بلکہ کیسے بہتری سے آگے بڑھا سکتے ہیں آپس کے رشتوں کو لے کر ویشوک بھلائی کو لے کر روچرہ جی میں آرینڈر کے سوال میں ایک اور لائن ایڈ کر دوں کہ جس طرح سے گجرات سے ہمارے پرہان منتری بلونگ کرتے ہیں مہاتما گاندی کے کرم بھومی دکشن افریقہ رہی ہے اور اسی کرم بھومی پر پرہان منتری گجرات کا بیٹا وہاں پہ اس وقت موجود ہے اور نیلسن منڈیلا وہاں کے فادر آف دنیشن ان کی سرزمی ان کا فادر آف دنیشن دکشن افریقہ کا وہاں پہ تو اس طرح سے ایک کنیکشن بھی ثابت ہو رہا ہے دیکھیں بلکل صحیح بات آپ نے بتائیے ہمیں کی جو بھارت امول کے لوگ ہیں وہ بھارت کے امبیسیڈر کی طرح سے دیکھے جاتے ہیں کلچرل امبیسیڈر کی طرح سے دیکھے جاتے ہیں یہ ہی ہمارے پردان منتری جی نے کہا ہے تو اس لیے پردان منتری کا جو دورہ ہے ساؤٹ آفریقہ یہ بہت ہی مہتوپون ہے اس لیے بھی مہتوپون ہے ایک بات پہلے بتا دوں پھر دیاسکرابی بتاؤں گی کہ یہ اس سال ہم تیس سال سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہمارے ریلیشنشپ کے ڈیپلومائٹک ریلیشنز کے ساؤٹ آفریقہ اور انگیار کی اور اس لیے یہ جو دورہ ہے چاہے برکس کے اپلکش سے ہے بہت مہتوپون ہے ہمارا درشادہ ہے کہ ہمارے ریلیشنز جو ہے ساؤٹ آفریقہ کے ساتھ اتنے گہر ہیں ریلیشن تو بہت پرانے ہیں ایک سو پچاس سال پرانے ہیں جبکہ پہلے بھارت مول کے لوگ ایک سو پچاس سال سے اوپر پہلے جو تھے ہمارے بھارت مول کے لوگ ساؤٹ آفریقہ پہنچے تھے گرمٹیا مزدور کے طور پر بھی گئے تھے گرمٹیا مزدور بن کر لیکن اب جو ہیں وہ آپ نے صحیح کہا کہ وہ کافی پیسے والے بن گئے ہیں کافی سارے لوگ ان میں سے بزنس من ہیں ٹرےڈ میں ہی ٹرےڈرز ہیں اور جو بزنس کانکلیو آپ دیکھیں گے اس میں کافی سارے بھارت مول کے لوگ آپ کو ملیں گے آپ نے ہمیں ملایا انیل سکھلال جی سے جو کی شیرپا ہے ساؤٹ آفریقہ کے وہ بھی بھارت مول کے ہیں تو بھارت مول کے لوگ جو ہیں وہ سب دعا تر ٹرےڈ میں ہیں لیکن یہ کہنا لازمی نہیں ہوگا کہ وہ دوسرے فیل میں نہیں ہیں وہ اکیڈمکس میں بھی ہیں وہ دوسرے سیبل سروس میں بھی ہیں دوسرے بھارت مول کے لئے